شہر کی اوپن مارکٹ میں گراہ فروشوں نے مسنوی مہنگائی کی حدیں پار کر دی ہیں شہر میں کہیں بھی سرکاری نرخ نامے کے مطابق گوش پھل اور سبزیاں دوڑ دہی دستیاب نہیں تو شہر میں کہیں بھی سرکاری نرخ نامے کے مطابق گوش پھل اور سبزیاں دستیاب نہیں ہیں ہڈی والے مٹن کی سرکاری قیمت سولہ سو اور بازار میں اکیس سو روپے کلو میں پروڑ کیا جا رہا ہے جبکہ بیر سرکاری قیمت آٹھ سو بازار میں نو سو روپے کلو میں فروض کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد بلکل شہر کی اوپن مارکٹ پہ اگر نظر دڑائیں تو مرگی کے گوشت کے علاوہ باقی تمام جو میٹ ہے یا دودھ ہے یا دہی ہے یہ سرکاری نظر میں سے زائد قیمتوں پر فروض کیا جا رہا ہے اوپن مارکٹ میں اگر مٹن کی قیمت کی بات کریں تو تقریباً اکیس سو روپے سے لے کے چوبیس سو روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروض کیا جا رہا ہے جبکہ سرکاری طور پر اس کی قیمت سولہ سو روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے اس طرح ہڈی والے بیف کی بات کریں تو ہڈی والے بیف کی نئی قیمت آٹھ سو روپے فی کلو گرام ہے لیکن یہ بھی نو سو روپے سے زائد قیمتوں پر بیچا جا رہا ہے اسی طرح جو دودھ ہے اس کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ ہے وہ ایک سو ایسی روپے ہے اور جو دہی ہے اس کی سرکاری قیمت ایک سو ایسی روپے ہے جبکہ وہ دو سو دس روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروض کیا جا رہا ہے اور یہی صورتحال جو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں ہیں ان کی بھی ہے اس وقت ہم گڑی شوک کے علاقے میں موجود ہیں یہاں پر ایک ساتھ سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے السلام علیکم جی السلام علیکم جی جو دودھ ہے دہی ہے مٹن ہے اس کے لئے بیف ہے پھل ہیں سبزی ہیں کیا کوئی چیز سرکاری قیمت پر مل رہی ہے کوئی چیز جو ہے نا وہ سرکاری قیمت پر نہیں مل رہی کیونکہ چیک انڈ بیلس نہیں ہے سرکار نام کی چیز ہی نہیں ہے اس لئے جو ہے نا یہ لوگ باہر نکلیں تو پھر ہیں نا مافیا جو ہے نا وہ بہت منظم ہے مافیا جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنے دیتا مافیا کیا مافیا ڈسٹر گورنمنٹ سے زیادہ طاقتوار ہے تقریباً چھپن سے زائد مجھ پرائز کنٹرول مجیسریٹ ہیں پانچ چار اسسسٹنٹ کمیشنرز ہیں کیا وہ افیکٹیو نہیں ہو پا رہے اس مافیا پہ نہیں جی وہ وہ نہیں ہو پا رہے نہیں ہو پا رہے تو یہ نا آپ دودھ لے لیں آپ کو وہ دہی لے لیں دو سو دس دو سو بیس کوئی دو سو میں دے گا وہ آپ یہ بیف لے لیں مٹن لے لیں کوئی اس کی قیمت نہیں ہے پھال سبزیاں وہ تو بہت مہنگ ہیں نا کیونکہ بات وہی ہے نا کہ مافیا جو لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ آگے پیسے لے جاتے ہیں دیارییں لگاتے ہیں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں برکل چیز سوالے سے جو شہری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مافیا ہے وہ ڈسٹر گورنمنٹ سے شہزاد خاندالی ہمارے ساتھ کر رہے تھے